السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میٹھا مدینہ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی عذرات کرتا ہے دل سے خیر مقدم ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر لیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آج ہم بتانے والے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں جنت میں جانے والے جانور یعنی وہ کون کون سے جانور ہیں جو کی جنت میں جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے تو آج ہم اسی ٹوپک پر آپ حضرات سے بات کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو کی جنت میں جائیں گے جن کو جنتی جانور کہا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اسی ٹوپک کے بارے میں بتانے والے ہیں اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جو کی جنت میں جائیں گے جن کو ہم جنتی جانور کہتے ہیں نمبر ایک حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو کی جنت میں جائے گی جنت میں داخل ہوگی جس کو ہم جنتی جانور کہتے ہیں تو یہ کئی سارے ایسے جانور ہیں جو کی جنت میں جائیں گے جنت میں ان کا مقام ہے تو آپ تمامی لوگوں سے میری گجارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو پورا ووچ کریں تاکہ آپ لوگوں کی ویڈیو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکے اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے اور پھر ان لوگوں کی ویڈیو سمجھ میں نہیں آتی ہے نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی یہ بھی جنت میں جائے گی جنت میں داخل ہوگی نمبر ایک حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی یہ وہ جانور ہیں جو کی جنت میں جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے تو آپ تمامی لوگ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں آپ تمامی لوگ کو معلومات ہونی چاہیے تمامی لوگ کو تمامی مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے یا وہ کون سے جانور ہیں جو کی جنت میں نہیں جائیں گے نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا بھی جنت میں داخل ہوگا تو ان کے بارے میں آپ تمامی لوگ کو معلوم ہونا چاہئے نمبر چار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا یہ بھی جنت میں داخل ہوگا تو دیکھئے مچھلی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا دیکھی بھی ہوگی چیوٹی بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بچڑا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رہی بات بھیڑیے گی تو بھیڑی کو بھی کافی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن آج کے معاشرے میں میڈیا کم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا اگر آپ شوشل میڈیا پر ہیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو وہاں پر سرچ مار کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ جانور ایسے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے ہیں لیکن یہ جنتی جانور ہیں ان کی تعداد کسی وجہ سے کم ہو گئی ہے نمبر پانچ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یعنی ہمارے اور آپ کے آقا حضور سرکار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میراج یعنی وہ سواری جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تھے نمبر ایک براک یہ ایک پرندہ ہے نمبر دو اونٹنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اور وہ پرندہ براک جس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میراج پر اللہ رب العزت نمبر چھے حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا یہ بھی جنتی جانور ہیں جو کی جنت میں داخل ہوں گے تو اب تمامی لوگ کو چاہیے کہ ان کے بارے میں تمامی لوگ کو معلومات ہونی چاہیے یہ ایک نورمل سی بات ہیں اور نورمل سے سوالات ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان باتوں پر غور و فکر نہیں کرتے ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو تمامی لوگ کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تاکہ آگے چل کر ہم بھی لوگ کو اس کے بارے میں بتا سکیں ان لوگ کو اس کے بارے میں آگاہ کر سکیں نمبر ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دنبا دنبا بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا گدھی بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہوں گے تو دنبا یہ بھی ایک جانور ہے تو یہ سات جانور ہیں جو کی جنت میں داخل ہوں گے نمبر ایک حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی نمبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیوٹی نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا نمبر چار حضرت یاقوب علیہ السلام کا بھیڑیا نمبر پانچ حضور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی اور براغ حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دنبا تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے دل سے شیئر کر دیجئے تو آپ تمامی حضرات کا کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کو دیا تو آپ تمامی لوگوں کا تہہی دل سے شکریہ دا کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ